پولیس بھی آئی تھی اسلامباد پولیس بھی رینجز بھی آئی تھی پنجاب رینجز تھی اس کے ساتھ ان کا ایک کرنل اس وقت تھا اور وہ اتنا مطلب اس میں وہ کہتے ہیں اخلاقی جرک نہیں تھی کہ وہ اپنا نام لگا کے کہتا ہے جس کا بیج بھی نہیں ہے کہتا ہے will you grace us with your company رینجز نے علی امین کی گھڑی کے اوپر حملہ کر دیا کے پی ہاؤس میں کہتا ہے پانچ منٹ نہیں ہوا ہے انہوں نے کو بات نہیں کی آتے ہی ربر کی گولیاں شکل مارے ہیں ان کو پتا تھا کون سی سیکیورٹی کدھر ہے انہوں نے سیدھا اٹیک کیا اور ہر چیز توڑ پوڑ دی اسلامباد پولیس اور رینجز نے جنڈے مار کے چیف منسٹر کے پی کی گھاڑی توڑی ہے چیف منسٹر کی اینکسی کے اوپر اٹیک کیا ہے not a single journalist ٹھیک ہے نا اس پہ آپ مجھے لے رہے ہیں مجھ سے بات کریں ٹھیک ہے علی امین نے جو کہ وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے ہم سوال جواب کریں گے اگر اس کی غلطی ہے ہم سرزنش بھی کریں گے لیکن کیا آپ نے دی جی پنجاب رینجز کو لینے کی جرت کی ہے کیا آپ نے آئی جی پنجاب آئی جی اسلامباد سے لے کے پوچھا ہے کیا آپ نے عسکری قیادت یا انٹیرین منسٹر میں یہ جو موسن نقوی ہے میں اب مطلب لفظ بھی اس کے لیے کم پڑتا ہے کیا اس سے سوال کرنے کیا آپ نے کوشش کی ہے اس کی اتنی تذہیر کی گئی ہو کہ یہ اگر زبان کھولے تو پورا کے پی اٹھ کے آگ لگا دے علی امین نے دوکھا دیا ہے یا خالد خرشید نے دوکھا دیا ہے یا بیرسر گوھر نے دوکھا دیا ہے یا عمر عیوب نے دوکھا دیا ہے یا علیف بیجی امدال جس مرضی نے دوکھا دیا ہے اس کا فیصلہ ایک شخص کرے گا وہ ہے عمران خان اور یہ چلو اٹھارہ تاریخ تک ہے نا زیادہ ٹائم تو نہیں ہے اٹھارہ کو جس دن اس کا فیصلہ جو مرضی چیمپئن ہے وہ ختم ہے پارٹی آپ سیاست ڈوٹ پی کے دیکھ رہے ہیں سوراب برکتہ آپ سے مخاطب ہے خالد خرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ تحریکین صاحب کی کور کمیٹی کا حسابی ہیں پولیٹیکل کمیٹی کا بھی حسابی ہیں دلے رہے ہیں اصول کے اوپر کھڑے ہونے والی شخصیت ہیں خالد صاحب سارا السلام علیکم والیکم السلام علیہمت اللہ برکاتہ خالد خرشید صاحب میری آپ کے ساتھ گھڑاپور صاحب کے حوالے سے باچی تو رہی تھی تو دو تین چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں وہ یہ بتائی ہیں کہ آپ نے گھڑاپور صاحب کی تقریر ابھی تک سنی نہیں دیکھیں میں ہم جو کہانی ہے جو پورا یہ کرائسز ہوا وہ تو مجھے پتا چلا لیکن اس سچ میں اسمبلی کا سیشن میں فالو نہیں کر سکتا اس کی ریزن یہ تھی کہ ڈی چوک کا جو پروٹیسٹ ہے اور آئی ایس ایف اور یوت وینگ کے جو لڑکوں کو سپیشلی پنڈی اسلامباد میں انہوں نے اریسٹ کیا اس کو فالو اپ کرنے میں وہ دن ہمارا اتنا بزی تھا کہ تقریبا تیس گھنٹے میں کنٹینیوز جاگا ہوا تھا میں سویا نہیں تھا تو اس وجہ سے میں اس سپیشن کو میں بتا رہا تھا کہ میں کو فالو نہیں کر سکتا لیکن مجھے پتا ہے انہوں نے انٹرویو میں جو کہا ہوا تھا جو ایکچول انہوں نے پورا بتایا کہ کیا ہوا کیا نہیں جو انہوں نے بتایا ہے جو آپ کو بتا ہے خالد خرشید صاحب کیا آپ کے ذہن میں بھی وہی سوالات ہیں جو تمام تر آپ کے فالورز کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ تمام تر لوگ جو جیلوں میں ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں ہمارے ذہنوں میں سوالات ہیں کیا آپ کے ذہن میں بھی وہی سوالات ہیں آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ گھنڈا پور صاحب کافلے سے الگ کیوں دیکھیں میں ایز ای چیف منصر میں نے کام کیا اور as a chief minister میں بھی ریلیز کو لیڈ کر کے ہوں میں گلگس سے لیڈ کر کے ہوں گنڈا پور صاحب کی یہ پہلی ریلی تھی جس میں ان کو نائٹ سٹے کرنا پڑا میری ہر ریلی پہ میں نائٹ سٹے کرتا تھا اور میں جب بھی اسلامباد میں ہوں اور اس وقت بھی حالات بڑے ٹینس ہوتے تھے تو میں جو کافلہ ہے اس کو جو ہماری ہمارا پوائنٹ ہوتا تھا ادھر بیج کے میں جی بی آؤس جاتا تھا کپڑے چینج کرتا تھا فریش ہوتا تھا چائے کافی کا ایک کپ پیتا تھا میرے ساتھ چار پانچ ہزار بندہ ہوتا تھا تو ہم اپنی ٹیم کے ساتھ لازمان آدھا گھنڈے کا میں سیشن کرتا تھا کہ ہم نے اب اس جگہ پہ پہنچنا ہے اس کے بعد آگے کا کیا لائمل ہے یہ جو ورکرز ہمارے ساتھ ہیں ان کو واپس ہم نے کس طرح پہنچانا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے بہت بڑی لوجسٹک برابر کرنا آپ اگر اپنے ساتھ سو بندہ لے کے نکلیں اور آپ نے کہیں نائٹ سٹے کیا ہو تو پھر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کس قسم کی مشکلات درپیش آتی اور جب آپ آٹھ دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر یہ ہوئی نہیں سکتا ہے کہ آپ اپنی شارٹ میٹنگز اپنی ٹیم کے ساتھ نہ کریں تو میں بالکل جی بی آوس میں جاتا تھا اور جی بی آوس میں کپڑے چینج کرتا تھا اور آگے کا پلان کہ ہم نے اگر پروگرام ہے تو پروگرام سپیچیز ہیں تو سپیچیز پروٹیس ہے تو پروٹیس اور رات کا نائٹ ہمارا چونکہ گلگٹ ساتھ ہے تو ہمارا ایک اور پرابلم ہوتا تھا ہم نے رات کو بھی سٹے کرنا ہوتا تو ان کے رات کے ہوتلز کا تو وہ جو لوگ کہہ رہے نا کرٹیسائز کہ وہ کی پی آوس کیوں کہے تو وہ مجھے بالکل اس پہ حرانگی نہیں ہوتی ہے کہ میں خود بھی ہوتا تو میں خود بھی کی پی آوس جاتا ہوں سوال پوچھنے والا ہے نہیں دیکھیں جو سوال پوچھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کیا رینجرز کو کی پی آوس جانا چاہیے تھا کیونکہ رینجرز جی بی آوس بھی آئی ہیں دیکھیں دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں فرض کریں میں چیف منسٹر ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں کراؤڈ کو چھوڑ کے بھاگتا ہوں تو میں نے بھاگنا ہے تو میں کوئی اور طریقے کار کروں نہ میں کیا رینجرز میرے ساتھ ہیں اور رینجرز پورے میں پورے کی پی آوس کو تڑھا دوں میں جی بی آوس کو تڑھا دوں جی بی آوس میں یہ رات کو آئے پولیس بھی آئی تھی اسلامباد پولیس بھی رینجرز بھی آئی تھی پنجاب رینجرز تھی اس کے ساتھ ان کا ایک کرنل اس وقت تھا اور وہ اتنا مطلب اس میں وہ کہتے ہیں اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنا نام لگا کے یونی فارم میں تو ہم تو یہ کہ ہم تو شاتن لیتے ہیں نا جو سرات پر بیٹھا ہوا یا جو ادھر ڈیوٹی کر رہا تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ شہید ہے اس سے بڑا اخلاقی جرت اور کس کے اوپر ہوگی اس نے اپنا نام اٹھایا ہوا تھا کہ میرا نام کسی کیونکہ وہ اہوا کرنے کے لیے آئے ہوا تھا کوئی بتہ خوری کے لیے آئے ہوا تھا کوئی الیگل کام کے لیے تھا وہ تو مطلب ہوئی نہیں سکتا نا کہ آپ کا کوئی یونی فارم میں آدمی ہو اور وہ کوئی غیر قانونی کام کرے آپ تو توقع نہیں کر سکتے تو آپ ایک پولیٹیکل دیکھیں کوئی پولیٹیکل آدمی کی اپنی فورس نہیں ہوتی ہے ہمارے کوئی جھتے نہیں ہیں ہمارے کوئی مسلح لوگ نہیں ہیں کہ لوگ ہمیں بچے مطلب آ کے ہمیں اپنی فورس سے ہی بچائیں آپ سوال یہ پوچھیں کہ ایک پروونچل ٹیرٹری میں نہیں 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 اب دیکھیں جو اہم سوالات ہیں وہ آپ پوچھ نہیں رہے میں نے اس وقت کنل صاحب سے پوچھا تھا کہ جناب یہ جو جی بی آوس ہے یہ جی بی کی ٹیرٹری ہے اور جہاں تک مجھے پتہ ہے ہم نے آپ کو یا جی پنجاب رینجرز کی ریکوزیشن نہیں بیجی ہے تم آئے کیسے ہو ادھر میں کہا تم نے حمد کیسے کی مطلب جی بی کی ٹیرٹری میں آ کے میرے اوپر تم لوگ گنے تانو یا مجھے عرض کرنے کی بات کرو مزاک ہے کوئی تو میں حیران ہوں کہ سب اس سائیڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ بات نہیں کر رہے ہیں دیکھیں میں لازمان پوچھنا چاہوں گا کور کمانڈر ہاؤس آپ کا ٹوٹ گیا کور کمانڈر ہاؤس اوپر ہر کوئی مزمت کر رہا ہے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ مزمت کریں کہ سی ایم این ایکسی ٹوٹی ہے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ مزمت کریں کہ کیپی ہاؤس ٹوٹ گیا اور آئی سیل کر دیا گیا سر میں صرف سنیں سنیں میں صرف مزمت نہیں میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے اوپر حملہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے آئین کی اوپر حملہ ہے یہ دیموکریسی کے بنیادی اصولوں پر حملہ ہے لیکن درائی مربانے مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے اندر اگر اخلاقی جررت نہیں تھی تو ایک صوبے کا سی ایم کراؤڈ کو بیچ میں لان کر کیا اس کے اندر اتنے اخلاقی جررت تھی کہ وہ کبھی جا کر چھت پر لیٹ جائے کبھی کہہ کہ میں بارہ زیلے کراوس کر کے پیدل یہاں پر چلتا ہوا آئے ہوں میری ابھی علی امین صاحب سے بات نہیں ہوئی اور میں آپ کو ایک سوشل میڈیا پر بھی میں نے فالو کیا ہوا ہے اور میں میرے لیے زندگی میں کوئی وہ کم چیزیں ہیں جو میرے لیے مانے رکھتی ہیں اور میں حقیقت ہے تو آپ کو بتا ہوں اس میں میرے لیے دیکھیں میرا اپنا حقیقت ہے میرے لیے میرے ماں باپ ہیں میرے لیے ملک پاکستان ہے اور میرے لیے عمران خان ٹھیک ہو گیا ان کے ساتھ اگر کوئی خرابی ہو گئی تو مجھے پھر اس کی کسی کی کوئی حیثیت نہیں میں آپ کو علی امین کے حوالے سے ایک بات ہوں میں نے ادھر پرویس خٹک کو بھی دیکھا میں نے محمود خان کو بھی دیکھا اور میں خود بھی ریلیز لے کے ہوں گلگت سے جو چیز علی امین کر کے گیا ہے نا وہ کوئی نہیں کر کے گیا مطلب اس کے جگہ پہ کوئی اور سی ام ہوتا تو شاید ہی وہ کرتا اور دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس وقت آپ کے پاس جو میں نے سہید ہمارا منصر تھا ہمارے یود کا کی پی کا پریزنٹ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا مجھے بتا کہتا ہے سر ہم لوگ ادھر جس وقت سی ام صاحب کو لے کے گئے ہیں دی چوٹ میں تو کہتا ہے اس کو ادھر سے کے پی ہاؤس لے کے جانا ہمارا فیصلہ تھا کیونکہ رینجز نے علی امین کی گھاڑی کے اوپر حملہ کر دیا کہتا ہے ہمارے پاس پروٹیکشن کا اور کوئی نہیں تھا وہ باہر نکل رہا تھا کہتا ہے یہ منسٹر ہے یہ کہتا ہے مجھے آج صبح میری بات ہوئی اس نے کہا کہ میں علی امین سے لڑاؤں ناراض ہوگی اور ڈانٹا کہتا ہے کہتا ہے میں اس کو ڈانٹا ہے کہ آپ نے گھاڑی سے باہر نہیں نکلنا کہتا ہے میں زبدستی اس کو گھاڑی کے اندر دروازہ بند کیا اور ڈرائیور کو کہا گھاڑی بھگاؤ کہتا ہے ہم کیپی ہاؤس گئیں کیپی ہاؤس میں کہتا ہے پانچ منٹ نہیں ہوئے انہوں نے کوئی بات نہیں کی آتے ہی ربر کی گولیاں شکل مارے ہیں ان کو ایکزیکلی پتا تھا کون سی سیکیورٹی کدھر ہے انہوں نے سیدھا اٹیک کیا اور ہر چیز توڑ پوڑ دی تو آپ نے یا تو ادھر بیٹھ کے چیف ملے سر آپ نے پٹنا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو ارسٹ ہو اب اس جگہ پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ مجھے نہیں پتا نہ میں تھا لیکن آپ کے میں آپ کے اوپر اٹیک کروں گا میں دیکھوں گا کہ آپ کس طرح نہیں بھاگتے یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ مطلب آپ کے اوپر آپ کے اوپر رینجرز اٹیک کریں اور آپ یہ پوچھیں کہ آپ ادھر کے کتنے وہ کے کتنے دی چوک میں نہیں تھے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دی چوک میں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کافلے میں نہیں تھے میں یہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سی ایم خود جا کر اپنے کے پی کے اندر اسمبلی میں کھڑا ہو کر جس کے بارے میں اشتہارہ چلے کے وہ میسنگ ہے جس کے بارے میں بقا جیسے تاثر قائم ہوا کہ پاکستان کی خفیہ آئیداروں نے اسے اٹھا لیا ہے ان کے مس کے اندر وہ موجود ہے اس کے سامنے ڈیمانز رکھی جا رہی ہیں وہ بلیک میل ہو رہا ہے اسے مارا جا رہا ہے وہ وہاں پر جا کر کہہ رہا ہے ایسا میں میں جی چھت پر لیٹا رہا میں چھت پر میری اوپر بارش ہوئی میں پھر وہاں سے بھاگا ہمیں مارکہ لگی سیڑھ یہ اتنا بھاگنے کی اتنا ڈرنے کی انہوں نے کون سا ٹاکہ مار دیا رینجرز کو تو خان نے خان کو بھی رینجرز گرفتار کر کے لے کر گی رینجرز کے اوپر بات کیوں نہیں کی اور جب یہ ہوا تو آپ کا ایسا چیف منسٹر لاعمل کیا آپ اگر وہ کے پی کی ٹیرٹری ہے تو کیا آپ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں کیا آپ ان کے اوپر کوئی لیگل ایکشنز لے رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کا سوال بنتا ہے یہ سوال نہیں بنتا ہے کہ سو رینجرز آئے تو آپ نے کھڑے ہو کہ ان کے ساتھ لڑائی کیوں نہیں کی یا مقابلہ نہیں کی تو وہ جس جس ٹائم پہ میں علی امین سے ملوں گا یہ سوالات میرے بھی ہیں میری پتہ نہیں اب مطلب میں اگر اس کی طرف گیا اور ادھر مجھے اپورچنیٹی ملی یا فون پہ بات ہوئی تو یہ کچھ سوالات ہیں جس کا بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں اور میں اسے پوچھوں گا تو ہی پتا چلے گا کہ آگے کا کیا ہے پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکشن کیا ہوئی ہے دیکھیں پولیٹیکل کمیٹی میں جس وقت وہ مسنگ تھے اس وقت میں کہتے ہیں وہ میٹنگ میں نے اٹین کی اور اس کے اوپر جو ڈسکشن گئی تھی اس وقت ہم صورتحال کو ایسس کر رہے تھے ہم کراؤڈ کو سنبھالنے کی بات کر رہے تھے اور کوشش یہیں تھی کہ اس کی سیفٹی کے بارے میں زیادہ سب سارے فکر مند تھے اور کدھر ہے کدھر نہیں وہ پتا کرنے کی کوشش کیونکہ حالات بہت انتہائی سخت تھے اندر کی پی ہاؤس میں ایک ایک دروازہ توڑا گیا منسٹرز کو گریبان سے پکڑا گیا لوگوں کو زد و کوب کیا گیا لوگوں کی عزت جو اہمار کی تضحیق کی گئی ہے بریسر گوھر صاحب کے اور گنڈا پور صاحب کی کی پی ہاؤس کے اندر ملاقات ہوئی دیکھیں بریسر گوھر صاحب گئے ضرور تھے لیکن ملاقات نہیں جو مجھے پتا ہے اس کے بعد بریسر گوھر صاحب کے ساتھ کوئی کمیونکیشن کوئی گفتگو کسی کی ہوئی ہے یعنی ظاہر ہے گنڈا پور صاحب مسنگ ہیں غائب ہیں آپ کی ظاہر ہے کمیونکیشن اداروں کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ علی امین صاحب پولیٹیکل کمیٹی میں کل رات کی میٹنگ پر آئے ہیں اور جو کہ انفورچنٹی میں اٹین نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس رات کو گیارہ بجے تھی میٹنگ لیٹ تھی اور میں چونکہ تیس گھنٹے کام کر رہا تھا نہیں سویا تھا تو میں گیارہ بجے میں سو گیا تھا لیکن پولیٹیکل کمیٹی میں گوھر صاحب بھی تھے علی امین صاحب بھی تھے سوال جواب ہیں اور علی امین صاحب نے پورا اس کو ڈریف کیا پولیٹیکل کمیٹی کو جو گنڈا پور صاحب نے بارہ سٹوری سنائی ہے آپ اس سٹوری کے ساتھ اگری کرتے ہیں ویسے ویسے ایک آپ کا ظاہر ہے پینگا سی ایم میں نے وہ دور کور کیا ہوا ہے اور نو ڈاوٹ آپ کی بڑی تک میں شاید آپ سب سے اس میں میری مختلف رائی ہوگی دیکھیں آپ سب سے میری مختلف رائی ہوگی کیوں کہ میں چیف منسر تھا میرے جی بی آوس کے اندر اسلام آباد پولیس اور رینجرز مجھے پتہ ہے اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں اس وقت کیا فیلنگ ہو تو پرائیسز کتنا بڑا ہوتا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے میں جی بی آوس میں میں چیف منسر تھا انلاؤفلی اور اللیگلی شاہ محمد قریشی کو عرص کیا گیا انلاؤفلی ادھر اجازت چودری کو عرص کیا گیا جمشید چیما اور اس کی بیگم سر جو ہے نا مسرد چیما مسرد جمشید چیما اس کو گرفتار کیا گیا ملی کا بخاری کو میرے سامنے گرفتار کیا گیا اور پھر رات کو صبح کے ٹائم پر کرنل مجھے آکر بیٹھ کے کہتا ہے جس کا بیج بھی نہیں ہے کہتا ہے میں نے کہا بلکل میں نے کہا میں چیف منسر ہوں میں تو اپنے پروٹیکول میں جاؤں گا میں نے کہا تم غیر قانونی کام کر رہے ہو لیکن یہ یاد رکھنا میرے پاس میرے جو گن میں نے وہ پندرہ ہیں تم پانچ دو لے گیا اور میں چیف منسر ہوں میری ذمہ داری ہے کہ میں رینجرز کی بھی پروٹیکشن کروں ایدھر لوگوں کی بھی پروٹیکشن میں نے کہا تم پاغل ہو گیا میں پاغل نہیں ہوں میں نے کہا چلو چلنا ہے اڈیالہ جل چلو لیکن میں نے کہا میں چیف منسر جی بی ہوں میں نے کہا تم کیا تمہارے بڑے بھی نہیں سنبھال سکیں گے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس کو لے کے جا رہا ہماری حیثیت کوئی نہیں ہوگی لیکن چیف منسر جی بی کی تو حیثیت ہے چیف منسر کے پی کی تو حیثیت ہے یہ عوام پر کوئی حیثیت ہے آپ لوگ میں جو حیران ہوں آپ اس پہ بات ہی نہیں کرتے یہ کسی گلو بٹنے نہیں کیا نہیں نہیں یہ کسی گلو بٹنے نہیں کیا یہ کسی بیت اللہ محسود یا ٹی ٹی پی کے کسی دہشتگرد نے نہیں کیا یہ اسلامباد پولیس اور رینجلز نے دنڈے مار کے چیف منسر کے پی کی گاڑی توڑی ہے چیف منسر کی انیکسی کے پر اٹیک کیا ہے نوٹ از سنگل جنرلسٹ ٹھیک ہے نا اس پہ آپ مجھے لے رہے ہیں مجھ سے بات کریں ٹھیک ہے کہ علی امین نے جو کیا وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے ہم سوال جواب کریں گے اگر اس کی غلطی ہم سرزنش بھی کریں گے لیکن کیا آپ نے ڈی جی پنجاب رینجلز کو لینے کی جرت کی ہے کیا آپ نے آئی جی پنجاب آئی جی اسلامباد سے لے کے پوچھا ہے کیا آپ نے عسکری قیادت یا انٹیرین منسٹر میں یہ جو محسن نکوی ہے میں اب مطلب لفظ بھی اس کے لیے کم پڑتا ہے کیا اس سے سوال کرنے کے آپ نے کوشش کی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا تم نے کیا کہ مطلب ملک توڑنے کی طرف تم جا رہے غلط کیا آپ اندازہ نہیں ہے یہ کیا کیا انہوں نے انہوں نے وہ کیا ہے کہ جس کا کوئی مددعوہ جس کی کوئی مثال اور تاریخ یعنی انہیں بڑے گندے الفاظ میں یاد رکھی گی لیکن سر مجھے یہ بتاتے ہیں آپ بینگا سی ایم ظاہرہ باتشیت کر رہے ہیں لیکن سر آپ دو دفعہ غائب نہیں ہوئی اور دو دفعہ اندہائی اہام جگہ ان پر آپ کو بالکل خائد کر دیا گیا ہے آپ بلیک آؤٹ رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو سی ایم صاحب گندہ پور صاحب کو بلایا گیا بلیک آؤٹ رہا غائب رہے ابھی بھی غائب رہے پاکستان کے تمام تر صافی آپ کی پارٹی کے میں رو فاصن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی کانی کے اندر جھول ہے سر کوئی کیسے سٹینڈ کرے جب آپ خود ساچہ نہیں بولتے آپ کا سی ایم صاحب نہیں بولتا وہ کدھر تھا یہ خانی نہیں بنتی خالد خرشید صاحب آپ جو مردے کہہ لیں اس میں دم نہیں ہے کہ میں مارگلہ کے پاڑیاں چڑھ کے بارہ ایزلا کروس کر کے پیدل کے پیگے میں پہنچاؤں سے یہ میری باہر سنے دیکھیں میری باہر سنے میرے اوپر چیز سوکت رینجرز اور پولیس آئی اور وہ جو آفیسرز آئے تھے گلگٹ میں جا کے میں چیف منسر ہوں میں نے کیابنٹ کے منسرز کو اپنا بلائے میں نے میٹنگ کی میں اب اپنے ایکسپیئنس سے بتا سکتا ہوں نا میرے پاس دو آپشنز تھے میں یا تو جی بی سے پوری رینجرز جی بی جو پنجھاب رینجرز اس کو میں کہوں کہ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم لوگوں نے جی بی آؤ اس کے اوپر اٹیک کیا نکلو ادھر سے یا پھر میں ان کے آفیسرز کے اوپر ایف آئی آر کرتا دونوں صورتوں میں اداروں کے اوپر کلیش ہوتا دیکھیں ہمارا انڈویجول کے ساتھ اختلاف ہوگا لیکن پاکستان تحریک انصاف یا پھر اس کا کوئی اوفیشل جو چیف ایگزیکٹیو ہے وہ کبھی بھی وہ سٹیپ نہیں لے گا جس کے اوپر پورا ادارہ تباہ ہو اب مجھے نہیں پتا کہ علی امین نے کس چیز کے اوپر پردہ ڈالا ہے کہ آپ ایک سنیں میں میری بات سنو میں کچھ شاید چیزیں ہیں اب یہ نواز شریف بھی مجھے یاد ہے جس وقت ایٹیز اور نائنٹیز میں وہ کہتے ہیں یہ باتیں کہتا تھے کہ میرے سینے میں ایسے راز ہیں کہ میں بولوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے کیا پتہ یہ ایز ای چیف منسٹر کسی کو پروٹیکٹ کر رہا یہ نہیں بھی چاہ رہا ہو بلکل یہ سمجھ رہا ہو کہ غلط ہے لیکن کیا پتہ پردہ ڈالا کیا پتہ اس کی اتنی تذہیق کی گئی ہو کہ یہ اگر زبان کھولے تو پورا کے پی اٹھ کے آگ لگا دے آپ یہ چاہتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ نا کہ علی امین کیوں خاموش ہے کسی خاص چیز کے اوپر پردہ ڈالا کیونکہ میں نے بھی ایکشن نہیں لیا دیکھیں میں نے بھی ایکشن نہیں لیا اور اس کی ریزنز تھی جنرون ریزنز تھی میرے پر اسلامباد پولیس نے شیلنگ کی میں نے جا کے آئی جی پنجاب کا دروازہ توڑ کے گھسیڑ کے اس کو جی بھی نہیں لے کے گئے اس کی ریزنز تھی ہم ایک پولیٹیکل اس کے اوپر قربانی دے رہے ہیں ہم اس ملک میں ایک بہتر نظام کیلئے قربانی دے رہے ہیں لیکن ہم خانہ جنگی ہرگز نہیں چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ اور ادارے ہتھیار لے کے آمنے سامنے ہوں گے ہم اس چیز کو بھی ایوائیڈ کریں ہم ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین کے اوپر اٹیک ہوا تو یا تو علی امین کی جو سیکیورٹی تھی آپ تو یہ بھی پوچھ سکتے علی امین کی سیکیورٹی نے فائر کیوں نہیں کیا کیونکہ بلکل کر سکتی اپنی چیف منسٹر کو پروٹیک کرنے کے لیے اس کی سیکیورٹی فائر بھی کر سکتی ہے آپ کو اندازہ تھا وہ کتنا بڑا کرائیسز ہونا تھا کیا پتا علی امین نے روکا ہو ان کو کہ نہیں تم لوگ نے فائر نہیں کرنا ہمیں تو ابھی تک اس وقت نہیں پتا اور اس اے چیف منسٹر آپ چیف ایگزیکٹی ہوتے ہیں آپ آرمی کے بھی ہیڈ ہیں اگر پروونس میں اپیکس کمیٹی جو ہوتی ہے جس میں آپ کا کول کمانڈر ہوتا ہے جس میں آپ کے دوسرے جو لا انفورسمنٹ کے جو ایجنسیز کے ہیڈز ہوتے ہیں آپ کی پولیس ہے آپ کی ایڈنسریشن اس سب کو ہیڈ اس کمیٹی کو چیف منسٹر کرتا ہے وہ صبح کا چیف ایگزیکٹی ہوئے تو اس نے اپنے مطلب ادارے کی بھی کو غلطی ہے گندگی ہے تو اس کو بچانا ہے اس کو چھپانا ہے وہ یہ تو نہیں کر سکتا ابھی اس وقت کے پی کے حالات کی ہیں آپ نے اس وقت پولیس دیکھی ہے جو پہلا مجھے یاد ہے پولیس لائن کے اوپر دھماکہ ہوا تھا اس وقت نہیں یہ آپ کوئی چھوٹی بات لگ رہی ہوگی لیکن جس وقت آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں آپ کے اوپر میری بات سنیں اس وقت جو پولیس لائن کے اوپر دھماکہ ہوتا مجھے یاد ہے میں چیف منسٹر میں ادھر آئے تھا پولیس والوں نے نعرے لگائے تھے کہ یہ جو نامعلوم ہے سب ہمیں معلوم ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے آپ کو پتہ ہے لکی مروت میں پولیس نے کہا کہ پوری ادھر سے منٹری کو نکال دو کیونکہ یہ ریزن ہے یہاں پہ جو ہماری کیجولٹیز ہوتی ہیں آپ کو اندازہ یہ کتنی خطرناک بات ہے تو علی حمین جس پروونس کا ہے آپ کو اندازہ نہیں مجھے نہیں پتا اس کی کونسی ریزن سے لیکن جائیں گے آئندہ میری جو ایک ناکش سی رائے ہے اس پر آپ بالکل اگری نہ کیجئے گا کسی ایسے بندے سے لیڈ کروائیے گا جسے کوئی اٹھا کر لے کر جائے تیس گھنٹے غائب رکھے تو پھر وہ وہاں پس آ کر کم از کم پردہ نہ ڈالے کم از کم بتا سکے اس کے سٹیک سے اتنے ہائی نہ ہوں کہ وہ کم از کم از کم اب مجھے یہ بتائیں اب یہاں سے آپ انتہائی باخبر گھنٹاپور کی کسی لیول پر کوئی کمینکیشن ہوئی ہے کوئی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کسی کے ساتھ حکومت کے ساتھ اداروں کے ساتھ کوئی ڈسکسن ہوئی ہے مجھے اگر پتا ہوتا انٹرویو میں آپ وہ پوچھ رہے ہیں جس کا مجھے علم نہیں ہے تو آپ کا بھی وقت ضائع نہ کرتا میں اپنا بھی وقت ضائع نہ کرتا پہلی چیز یہ ہے پہلی چیز یہ ہے کہ علی امین نے دھوکھا دیا ہے یا خالد خرشیت نے دھوکھا دیا ہے یا بیرسر گوھر نے دھوکھا دیا ہے یا عمر عیوب نے دھوکھا دیا ہے یا علیف بیجی امداد جس مرضی نے دھوکھا دیا ہے اس کا فیصلہ ایک شخص کرے گا وہ ہے عمران خان اور یہ چلو اٹھارہ تاریخ تک ہے نا زیادہ ٹائم تو نہیں ہے اٹھارہ کو جس دن اس کا فیصلہ ہے جس دن اس کی بات پہنچ گئی تو جو مرضی چیمپین ہے وہ ختم ہے پارٹی سے آپ ہمیں مجھے اس وقت کر رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہیں لوگوں کے جذبات ہیں میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں لوگوں کو وہ سن رہا ہوں اور میں خود یوت اور آئیس ایف کو لیڈ کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے پورا پروٹیسٹ فرنٹ پر یوت اور آئیس ایف نے لیڈ کیا جس کو میں آرگنائز کر رہا ہوں ٹھیک تو مجھے پتہ ہے کہ یہ غدار ہے تو یہ غدار ہے تو یہ غدار ہے اور بالخصوص اس شخص کے اوپر جس نے تاریخ کے سب سے بڑے کافلے ایدر موٹر وے کے اوپر لیڈ کی ہیں اور مجھے پتہ ہے یہ لیڈ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور ہمارا جو مومنٹم جو پورا ختم تھا اس کو اگر کسی نے ریس کیا تو یہ علی امین ہے دوسری چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی چیز ایسی چیز ہو جاتی ہے تو وہ امران خان بلکل فیصلہ دے گا تو اسی لیے میں نے آپ کو عرص کیا کہ آپ تھوڑا سا سبر کریں خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی سب کے ساتھ ملاقات ہوگی لیکن جو چیز آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے اوپر آپ فیصلہ دے رہے ہیں تو میں ہرگز وہ نہیں کروں سر آپ فیصلہ آپ کا آخری فیصلہ آپ کا ہو آپ فیصلہ سار آپ فیصلہ کریں گے سر برائم مربانی سر مجھے برائم مربانی یہ بتائیں کہ بہت سارے صافی یہ ریپورٹ کر رہے ہیں علینا شگری صاحب بار ریپورٹ کر رہے ہیں مختلف اور صافی کہ جو آپ کی کور کمیٹی ہے اور جو پھر مختلف جگوں پر یعنی تحریک انصاف کے انٹرنل بھی یہ ڈسکیشن ہوئی ہے یا کم از کم یہ سوچ موجود ہے کہ گنڈاپور صاحب کی اسٹوری کو ہم فیلال ڈیفنڈ ٹیلیویشن پر آ کر یا پبلک میں جا کر نہیں کر سکتے جب تک اس پر ہمیں کلیر کلیریٹی نہیں آ جاتی یا عمران خان کلیریٹی نہیں دے جاتا یہ ہرگز کوئی ایسی بات نہیں ہوئی میرے سامنے بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور اگر بعض افعہ یہ ہوتا ہے دیکھیں بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پبلک کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ لوگ اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنا چاہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے ہم نے ایک علی امین خالی ایک واحد لیڈر نہیں ہے اس پارٹی کے اندر اور بڑے بہت سارے لیڈرز ہیں جن کے اوپر اگر آپ نے گھتگو کرنی ہے تو جیسے ہمارے ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں کئی لوگ اس وقت تنقید کر رہے ہیں کہ دی چوک کے اوپر لیڈرز کیوں نہیں ہیں اب یاد رکھئے گا کہ اس سے پہلے یہیں سوشل میڈیا کے اوپر تھا کہ پی ٹی آئی کہاں پر سوئی ہے اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز کو سیکیور کیوں نہیں کر رہی ہیں اب جب ہم نے سیکیور کیا اور اس کے اوپر ایک یہ فیصلہ کیا کہ چھبیس اکتوبر تک کیونکہ یہ ریاست تو رہی نہیں نا یہاں پر تو وہ بدماش اور گلو بٹ ہیں یونی فارم میں بھی گلو بٹ ہیں سلیوز میں بھی گلو بٹ ہیں آپ کے ایم این ایز منڈیڈ بھی چوری کیا آپ کے لیڈرز وہ پریس کانفرنسز بھی کروائیں آپ کو نومنیشن پیپرز بھی نہیں وہ کرنے دیا آپ کا نشان بھی آپ سے چھینہ اور اس کے بعد اب اگر ایم این ایز میں ان کو ٹو تھر نہیں ملے تو آپ کے ایم این ایز بھی آگوا ہونے مجھے اس سے کوئی گھٹیا نظام اور گھٹیا صورتحال پاکستان تو کیا پوری تاریخ میں نہیں ہو سکے اور کس بے شرمی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پھر میڈیا پہ جنرلیس بھی اسی حساب سے سوال کرے ہیں ان کو جو مخصوص ان کے سناخان ہے سناخان ہے اسٹیبلشمنٹ اور سناخان ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ اسی حساب اور کوئی ریالائز بھی نہیں کر رہا اور کوئی اس کو ایکسپ بھی نہیں کر اب وہاں پر جو کہتے ہیں ایم این ایز اور سینٹرز کو ہمیں ہماری مجبوری ہے ہم نے ان کو چھپایا اب ہم جب جس وقت ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو سائیڈ پہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کدھر ہیں اب ہمارے پاس دیکھیں ہم ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے جو کور کمیٹی وہ ایکزیکٹلی صحیح فیصلہ کرے گی اور ہر فیصلہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اپنی دانس میں اپنی کومن سنس میں جو ہمیں سمجھ جاتا ہے بہتر ہے تو اب ہمارا ایک ڈیسیجن ہو گیا اس پر کیا کہتے ہیں ایم این ایز اور سینٹرز جو ہیں وہ باہر نہیں نکلیں گے تو اب اس کے اوپر ایک تنقید آرہی وہ کہاں پر ہیں اب ہم ان کو لے گئیں گے تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ایم این ایز اور سینٹرز کو اغوا کیا جائے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس چیز کے لیے اغوا کی ہے اب ہماری جو زرداج گل صاحبہ ہیں پارلمانی لیڈر ہیں ان کو گھر سے اغوا کیا ارس کیا اب ہمارے بیچ میں جو ڈسکیشن ہوئی ہے پولیٹیکل کمیٹی میں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سوال اٹھا ہے وہ یہ ہوا کہ جب کلیر کٹ ڈیریکشنز تھی کہ آپ سب نے موو ہونا ہے اور ایک سکیول لوکیشن جو بتائی گئی تھی ہم کوئی آئیڈیل سٹیٹویشن میں نہیں ہیں ہم ایک ایسے کرائیسز میں جہاں پر ریاست پورے ریسورسز کے ساتھ آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی ٹانگیں توڑنے کے لیے آئی ہوئی ہے ڈنڈے لے کے آپ نے اس میں پروٹیکشن کرنی ہے تو ہمیں ماف کریں تو ہمیں ماف کریں کہ ہم اپنے بچاؤں پہ اگر کوئی ڈنڈا ہم نیچے ٹانگیں بچا رہے ہو تو سر پہ ڈنڈا لگ جائے سر بچا رہے ہیں تو ٹانگیں ٹانگوں میں ڈنڈا لگ جائے اور اگر ہم اپنا زخم سیلانے کے لیے ہاتھ آگے مطلب ٹانگوں پہ ہاتھ پھیریں تو آپ کہیں جی دیکھو یہ مقابلے پہ آگے انسان ہے انسان ہے وہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی نا جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑی تھی جنہوں نے تنقید بھی کی تھی وہ بھی انسان تھے تشدد ایک حد تک انہوں نے برداشت کیا آج ہمارے جو امینے صاحب ہیں نام میں بول گئے اس کے بچے کو اغواہ کی ہے اس کے بچے کو اغواہ کی ہے کہا کہ تم نے ووٹ دینا ادھر مطلب اغیاض فتیانہ کا جو بیٹا ہے اس کو اغواہ مطلب اس سے اور کیا گھٹیا صورتحال ہوگی تو ہمیں ماف کریں ہمیں ماف کریں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ ہم یہ شہر تو امریکہ ہے نا یہ مطلب ہم یورپ میں بیٹھے ہیں پورا انصاف ہے قانون ہر جگہ پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں پولیس ہماری پروٹیکشن کر رہی ہے لیکن ہم کمزوری کر رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم کدھر ہیں اور کن پروبلمز کی اوپر ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں چیف منسٹر رہا ہوں میں نے کسی کے گھر میں چوری نہیں کی ہے میں اسلامباد کے پروٹیسٹ میں بھی نہیں ہوں اور تین ایف آئی آریں میرے پہ ہیں میں چیف منسٹر رہا ہوں میرے پہ تین ایف آئی آریں دہشتگردی کی ہیں مجھے جس طرح کے تھریٹ ملے ہیں مجھے جس طرح کے تھریٹ ملے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں جس دن مطلب باہر آگے لان میں دھوپ میں بگیا تو مجھے کیا خطرات میں اس کے باوجود میں آپ کو اپنی ذاتی بتاؤں گا مجھے کبھی اپنی زندگی کے فکر نہیں ہے نہ مجھے کبھی پروہ ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں میں ان سے ڈرتا بھی نہیں ہوں نہ ان کی دھمکیوں سے میں ڈرتا ہوں مجھے پرابلم یہ ہے کہ میں جس ونگ کو آرگنائز کر رہا ہوں یوت اور آئی سیف کو وہ اس وقت فیصلہ بات میں ملک آپ کے کیا کہتے ہیں لاہور میں پنڈی کے پروٹس میں اسلامباد کے ڈی چوک میں نمبر ون جو فس پہ آئی ہے آپ پیٹی ایمی کسی سے بھی پوچھیں یوت ونی اور آئی سیف میں جس وقت اگر باہر نکلوں گا اور کچھ بھی ہو جائے چلیں کہ ورس کم ورس یہ عرس کر لیں میرے ساتھ جو زیادتی کا نہیں کریں عرس بھی ہو گیا تو جو مجھے خوف ہے کہ بعد میں اس کو کون مینیج کرے گا تو مجھے معاف کریں کہ میں آپ کو اگر پروٹس میں نظر نہیں آ رہا تو اس کی وجہ ہے کہ میں یہ آرگنائز کر رہا ہوں تو ہم سب جو بھی قیادت ہے ہم سب کی بڑی مجبوری ہیں آج مراد سعید ہے مراد سعید کی زندگی کو خطرہ ہے اور ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ مراد سعید آج ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری تنظیم کو مراد سعید جیسے لوگوں کی شدید ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کی زندگی کو ہمیں پتہ ہے کہ واضح خطرہ اور ہم کہیں کہ ڈی چوک مہنچو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہم تو اس طرح کے لڑ بندوں کا ہمارے جو قائدین اس کا تو اپنی مطلب ہم جان دے کہ ہم اس کی پروٹیکشن کریں تو یہاں پر اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں آپ سے اختلاف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں کہ علی امین کس صورتال سے گزرا ہے یہ وہیں ہیں جس نے مطلب ہر رکاوٹ توڑ کے یہ لاہور گیا ہے ہر رکاوٹ توڑ کے آپ نے کٹی پاڑی میں دیکھا تھا کتنی بڑی رکاوٹیں تھی توڑ کے یہ اسلام بار ڈی چوک پہنچا ہے تو کہ کہ رینجرز نے جس حساب سے ٹیک کیا ہے جی بی ہاؤس میں اس طرح ٹیک نہیں کیا تھا جب آپ چیف منسٹر ہوں آپ کے گھر کے دروازے لات مار کے توڑ کے اندر گھسا جائے آپ کی اپنی جی بی پنجاب جو رینجرز ہے اس کے لیے ہر چیف منسٹر کی عزت اور تقریم لازم ہے تو اس کے بھی اس کو بھی اجازت دیں کہ اگر وہ کہتا ہے میں چھپا ہوں تو وہ چھپ سکتا ہے اگر وہ ان کے اس میں تھا تو اس کے پاس کون سی فوس ہے گنڈاپور کی مطلب کچھ بڑی کو فوس لشکل لے کے بیٹھا ہوا کے پی آس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون لڑ سکتا ہے رینجرز آپ تھوڑا سا تو نہیں نہیں ہم سر ہم سر تھوڑا سا سوچتے ہیں یہ روف حسن صاحب نہیں سوچتے رات کو بھی جا کر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہہ رہے تھی کانی کی اندر جول ہے پتہ نہیں وہ کہہ رہے تھے میں بھی مطمئن نہیں تو روف حسن صاحب ایسا سوچتے ہیں سر آخری سوال میں سب کی جذبات کی قدر کرتا ہوں اس پہ آپ یہ رہے دیکھیں جو ہمارے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں تنقید کرنا بالکل حق ہے وہ تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا دل جل رہا ہے عمران خان اس وقت جیل میں بن ہے ان سب کو عشق عمران خان کے ساتھ اور وہ اس وقت ناراض ہوتے ہیں تو ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم لو کیوں نہیں نکالو عمران خان سے شاید ان کو صرف یہ ہے کہ ہم وہ حقیقت نہیں سمجھا سکتے کہ سامنے بھائی ایک پوری لیاست ہے کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ اور لڑائی جو ہے مطلب بالکل اگینسٹ آل آرٹس ہے اور ہم نے مطلب جس حد تک لے کے جانا عمران خان کو نکالنا ہے تو ان کے جذبات کی بھی قدر ہے یہ جو حسن روکھت ہے وہ بھی اپنے ایک جذبے سے کہہ رہا ہے تو اس کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہے آپ کوئی نیت اوپر شک نہیں کر رہا آپ جذباتی ہوگئے ہیں آپ لیکن فات آپ اصولی طور پر گراؤنڈ ریالیٹی کی کر رہے اور ٹھیک کر رہے سر یہ بتائیں یہ کچھ صافی بھی ریپورٹ کر رہے ہیں نسل جعویت صاحب بھی ریپورٹ کر رہے ہیں مختلف صافی اور جو خبریں آف دا ریکارڈ بھی وہ یہی ہیں کہ شاید پارٹی کے اندر بھی یہ فیصلہ ہوا یہ ڈسکشن ہوئی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ کون سا ایسا پروٹیسٹ ہے یا جلسہ ہے جس میں میڈم علیمہ نے پارٹیسپیشن نہیں کی نمبر ایک دوسری کون سا ایسا جلسہ ہے جس میں جب وہ آتے ہیں جب وہ آتی ہیں تو وہ کبھی بھی خود کرسی پہ نہیں بیٹھیں ہمیشہ سٹیج پہ نیچے فرش پہ بیٹھیں جس وقت چھبیس نومبر کو مجھے آج بھی یاد ہے جب خان صاحب کو گولیاں لگی تھی اور اس کے بعد جب وہ پنڈی میں جلسے کے لیے آئے تھے تو علیمہ خان نیچے روڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی تو ہماری جو لیڈر کی جو بہنیں ہیں ان کا جو خمیر ہے وہ بھی ہمارے لیڈر کی طرح کا یہ تو آپ کہتے ہیں نا لیڈ کریں گی تو وہ جو لیڈر ہے نا وہ مریم نواز یا کسی اور کی طرح کا لیڈر نہیں ہے لیکن کون سا ایسا جلسہ ہے جس میں آپ کو علیمہ میڈم نظر نہیں ہے آج وہ جیل میں ہیں تب بھی وہ ایک انسپریشن ہے وہ جس وقت کہتے ہیں آپ سمجھیں کہ باہر آ گئیں تو وہ ہمیشہ ہمارے پوری تحریک کے سنٹر میں رہیں گی اور ہمیشہ سے ہر ورکر کے لیے وہ قابل عزت ہے اور میں بتاؤں گا کہ انہوں نے عمران خان کی بہن بن کے کم اور ایک ورکر بن کے اس پارٹی کے لیے جو کام کی ہے میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑے جو لیڈر ہیں انہوں نے اتنی کنٹیبیشن نہیں کی جتنی انہوں نے کیے یہ تو خان صاحب کے جتنے بھی رشدار ہے نا وہ سب کے سب نقصان میں اس لیے ہیں کہ وہ خان صاحب کے رشدار ہے ورنہ جتنا انہوں نے کام کی ہے اس پارٹی کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور لیڈر نے مطلب لیڈرز نے بہت کام کیا لیکن ان کی کنٹیبیشن آپ سوچ نہیں سکتیں کہ کتنے انہوں نے کیا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ